بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز ویڈیو 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 دیکھتا ہے تو میں اس میں ایڈیڈ یونیورسٹی جو سے بہت سے لوگ پیر مہر علی شاہ یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں ان کی پوری ڈیٹیلز بتا چکی ہوں حفظ قرآن کے مارکس ایڈ ہونے سے لے کر ان کے مارٹ ان کے دپارٹمنٹس رنکنگ جو بھی چیزیں ایک سٹوڈنٹ کے لئے ایمپورٹنٹی وہ سب بتا چکی ہوں اگر آپ نیو ہے اس چینل پہ تو گو اور وچ دیکھ ویڈیو اگر آپ نے ایڈیڈ یونیورسٹی میں اپلائے کرنا ہے سو کمیگ توورڈز دس ویڈیو آپ کو ٹائم بلکل جائے نہیں کروں گی بکوز آئے نو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے ایک سٹوڈنٹ کے لئے بہت ایک کریوشل پیریڈ ہوتا ہے سو اگر ہم سٹارٹ کریں امیشن فارم سے تو آپ اگر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جائیں تو آپ کو ایک ایسا انٹرفیس نظر آئے گا اس میں سے آپ کو یہ گرین کلر کی ایک بار شو ہو رہی ہے اس میں بہت سے ٹائٹلز منشن ہیں اس میں سے آپ کو ایک ٹائٹل ایڈمیشن کا نظر آئے گا اس طرح کا آپ نے اپنے موبائل میں آپ کر رہے ہیں پی سی میں کر رہے ہیں صرف اس ایڈمیشن والے کو کلک کر دینا ہے جب آپ اس ایڈمیشن کو کلک کریں گے تو آپ کو ایک اور انٹرفیس نظر آئے گا جس میں ان کا ایڈمیشن فارم ہے یہ دیکھیں آپ کو سارا یوں نظر آ رہے ہیں انٹری ٹیسٹ ڈیٹیلز میں نظر آ جائیں گے اس کو سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو ایڈمیشن ایڈویٹیز میں نظر آئے گی وہاں پڑھنی چھے لاسٹیٹ تو بہت بڑی منشن ہے لیکن اوپر آپ دیکھیں تو اوپر آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی ہیں انٹرویو اور ایک ہے انٹرویو کی بات کریں تو انٹرویو ان کینیڈیٹس کا ہے جنہوں نے پی ایچ ٹی کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اور وہ نائنٹین کو ہون ہے نائنٹین سپٹیمبر اور نیچے دیکھیں تو آپ کو ایک انٹرنس ٹیسٹ کا نظر آ رہا ہوگے یہ انٹرنس ٹیسٹ صرف بی ایسی آنرز اگریکلچر انجینرنگ کے سوڈنٹس کا ہونا ہے اور ایسی وغیرہ وغیرہ اور کسی دپارٹمنٹ کا نہیں ہونا اس کو بھی سکرول ڈاؤن کریں نیچے آئیں تھوڑا سا تو آپ کو ایک ایمپورٹنٹ نوٹ نظر آئے گا اس ایمپورٹنٹ نوٹ میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں چھوڑا کر کے کہ اس میں کیا تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جب یونیورسٹی کا جو ہے ویب سائٹ پر جا کے فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے چلان فارم تو اس کے لیے آپ کو تھاؤزنڈ روپیز دینے ایک ہزار روپے اور جب آپ آپ اس کو کمپلیٹ کر کے یونیورسٹی سینڈ کریں گے تو آپ کو ہزار روپے تو اس ایمیشن فارم کی دینے لیکن جو بچے انٹری ٹیسٹ بھی دیں گے اپنے دپارٹمنٹ کا جسے ایگریکلچر انجینرنگ ان لوگوں نے انٹری ٹیسٹ دیکھا ہے تو ان کو فائیو ہنڈرڈ روپیز اور بھی سبمٹ کروانے ہوں گے اب یہ سبمٹ کہاں کروانے ہیں پیسے یہ آپ کو بینک آف پنجاب میں جمع کروانے ہیں اور اس کے بعد ان کا اریجنل جو ہے سٹوڈنٹ کوپی چلان کی وہ آپ کو پوسٹ کروانا ہوگا اپنے اپنے دپارٹمنٹ میں اینڈ ان کیس آپ نے ایوننگ اور مارننگ کے لئے اپلائے کرنا ہے تو آپ کو پاس جو ہیں وہ الگ الگ فارمز ہونے چاہیے مارننگ کا آپ کو الگ سے فارم لے کر فل کر کے پیسے جمع کروا کے پوسٹ کرنا ہے ایوننگ کا الگ سے آپ کو اسی طرح سارا پروسیجر کرنا ہے ایک فارم کے بدلے میں آپ کو دونوں جگہ مطلب نام نہیں آئے گا ٹھیک ہے آپ کو دو الگ الگ فارمز کروانے ہوں گے اس طرح سارا پروسیجر آن لائن ہو رہا ہے اور پروسیٹس پر آپ کو آن لائن یہ ملے گا تو جب آپ اپنا فارم زمان کرواتے ہیں یا فیل کر رہے ہو دیں تو پلیز بی کیرفل کیونکہ انہوں نے اپنے امپورڈنٹ نوٹ والے سیکشن میں بلکل واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا کوئی چیز انکمپلیٹ ہوتی یا آپ کی کریڈنشیل صحیح نہیں ہوتے یا آپ اپنے جو چلان فارم ہے اس کی اریجنل کوپی بھی سبمیٹ نہیں کروا دے تو آپ کا فارم ہم ریجیکٹ کر دیں گے آپ کا میریٹ لیس میں نام نہیں آئے گا بے شک آپ کے مارکس ہو سکتا ہے ہائیسٹ ہوں لیکن آپ نے ایک چیز غلط کر دیا آپ کا پورا فارم جو ہے ریجیکٹ ہو جائے گا سو پلیز بی کیرفل آپ کو کچھ چیز نہیں سمجھ جاتی تو آپ نیچے کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں اور سب سے اچھی چیز اس ویڈیو کے لاز میں میں نے آپ کو ان کے سارے دپارٹمنٹس کے administration کے نمبرز دے دیئے ہیں آپ کو اگر کوئی ایسا پرابلم آ جاتا ہے فارم فیل کرتے ہوئے آپ کو نہیں سمجھ جاتا تو سمپلی آپ اس دپارٹمنٹ میں کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی ساری کوئی رسول ہو جائیں گی so that's all for today اللہ حافظ take care